ہم آج پڑھیں گے ہیف کا استعمال جس میں ہم کہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہے ہم نے پڑھ لیا ہے ہم نے یہ کر لیا ہے میں لکھ چکا ہوں میں واپس آ گیا ہوں میں نے بتایا ہوا ہے یا میں نے بتا دیا ہے تو اس میں ہم ہیف کے ساتھ تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے فارم کیا ہوتی ہے فارم ہوتی ہے جیسے کہ داخل کرنا مان لینا سن لینا دیکھنا بات کرنا یہ وابس ہوتی ہیں تو اس میں ہم تھرڈ فارم استعمال کریں گے جیسے کہتے ہیں دیکھ لیا ہے یہ تیسری فارم ہے دیکھنے کی سن لیا ہے یہ تیسری فارم ہے سننے کی کھا لیا ہے یہ بھی تیسری فارم ہے تو انگلیش میں بھی ان کی تھرڈ فارمز ہوتی ہیں جیسا کہ قابلی ذکر ہے کہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو اس کے لئے ہم کہیں گے have you taken dinner جی میں نے کھانا کھا لیا ہے yes I have taken dinner I have taken dinner نہیں ابھی نہیں کھایا تو no not yet آپ سکول چلے گئے ہو کیا have you gone to school تو یہاں بھی have آ رہا ہے اور کون آ رہا ہے مطلب تھرڈ فارم have you gone to school کیا آپ سکول چلے گئے ہو کیا آپ نے لکھ لیا ہے have you written جی میں نے لکھ لیا ہے یا میں نے لکھا ہوا ہے yes I have written تو ہم کہتے ہیں میں نے لکھ لیا ہے I have written میں لکھ چکا ہوں I have written کیا آپ نے دیکھ لیا ہے have you seen جی میں نے دیکھ لیا ہے yes I have seen میں نے دیکھ لیا ہے I have seen کیا آپ بولیں گے I have seen میں نے دیکھ لیا ہے کیا آپ واپس آ گئے ہو have you gone back yes I have got back I have got back میں واپس آ گیا ہوں مطلب I have I have آگے تھارڈ فارم لکھا نہیں ہے I have got back I have seen I have written I have taken tea I have taken dinner I have gone to school مطلب I have gone to school میں سکول جا چکا ہوں I have written میں نے لکھ لیا ہے I have seen میں دیکھ چکا ہوں کیا آپ نے دعا لی ہے have you taken medicine اگر میں کہوں میں نے دعا لی ہے تو I have taken medicine مطلب I have بول کے have بول ہیں اور taken medicine میں نے کھیل لیا ہے I have played I have played میں نے کھیل لیا ہے میں نے کھا لیا ہے I have eaten کیا بولیں گے I have eaten میں سمجھ گیا ہوں I have got it کیا بولیں گے I have got it ویسے سمجھنا understand ہوتا ہے اگر آپ نے understand کا استعمال کرنا ہے تو I have understood بولنا پڑے گا کیونکہ understood third form ہے understand کی کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں میں نے یہ بولا ہے تو اس کے لیے ہم بولیں گے understood میں نے دیکھ لیا ہے تو اس قسم کے فکرے کے لیے آپ کہتے ہو I have seen مجھے محسوس ہو گیا ہے I have felt میں نصیحت کر چکا ہوں I have advised میں نے پڑھ لیا ہے I have studied میں جا چکا ہوں I have gone واپس آ گیا ہوں I have come back میں نے بتا دیا ہے I have told میں جمع کروا چکا ہوں I have submitted میں نے بھیج دیا ہے I have sent اب آپ گھر سے سنیں اور ساتھ ساتھ بولیں بھیج دیا ہے have sent جمع کروا چکا ہوں have submitted بتا دیا ہے I have told واپس آ گیا ہوں I have come back کیا بلیں گے I have come back واپس آ گیا ہوں جا چکا ہوں have gone پڑھ لیا ہے have studied نصیحت کر چکا ہوں have advised محسوس ہو گیا ہے have felt نصیحت کر چکا ہوں have advised پڑھ لیا ہے have studied دیکھ لیا ہے have seen آگے اگر کہوں کہ میں سمجھ گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں got it مطلب have got it کھا لیا ہے have eaten کھل لیا ہے have played دوا لے لیا ہے have taken medicine واپس آ گیا ہوں have gone back دیکھ لیا ہے have seen لکھا ہوا ہے have written سکول چلا گیا ہوں have gone to school کھانا کھا لیا ہے have taken dinner مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کچھ کر لیا ہو ہو چکا ہو تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں have have done ہو گیا have taken پی لیا have gone جا چکا have written لکھ لیا اب اس بات کو خوب سمجھ گئے ہوں